انڈیا کے نئے ٹوین انجن میڈیم کلاس اومنی روڑ کومبٹ ایکرافٹ کے پہلے کمپیٹر جنریٹر رینڈرز انٹرنیٹ کے اوپر گھوم رہے ہیں انہی رینڈرز سے ہمیں اس کے کچھ یونیک فیچرز کے بارے میں پتا چلا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ فیچرز اس کے فائنل ڈیزائن میں بھی موجود ہوں گے تو چلیے اس کے 5 یونیک فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا پہلا یونیک فیچر ہے ڈائیورٹر لیس سپرسونک ایڈ لیٹ اور کا ڈی ایس آئی ایر انٹیکس کو فیچر کرے گا جیسے کی ایف تھرٹی فائیٹر جیٹ اور جی ٹوینٹی فائٹر جیٹ میں فیچر کرتے ہیں ڈی ایس آئی کا راؤنڈڈ گمپ آن کمنگ باؤنڈری لائر ایر فلو کو کمپریس اور ری ڈائریکٹ کرتا ہے اگر اسے کمپریس اور ری ڈائریکٹ نہ کیا جائے تو یہ انجن میں ایر فلو ڈسٹرپشن کی ایک پرابلم پیدا کرتا ہے ڈی ایس آئی کو کسی بھی میک نمبر کے لیے اوٹیمائز کیا جا سکتا ہے اور اور کا کے لیے رائٹ سپوٹ 1.6 میک لگتا ہے میڈیوم ویڈ فائیٹر جیٹ کی ڈیزائن میں ایک ڈی ایس آئی انٹیکڈ فیچر نہیں کیا گیا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ میڈیوم ویڈ فائیٹر جیٹ میں بھی اسے ڈاپٹ کر لیا جائے کیونکہ میڈیوم ویڈ فائیٹر جیٹ اور اور کا دونوں ڈیزائن میں کافی سیملر ہیں نمبر ٹو پر ہے کینرڈز میڈیوم ویڈ فائیٹر جیٹ کینرڈز کو فیچر کرنے والا پہلا ایک رافٹ تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اور کا بھی اسے فیچر کرے گا اور کا بھی وہی سیم کلوز کپلڈ کینرڈ کینفیگریشن کیری کرے گا جیسے کی سپرسونک ڈیلٹا ونگ ڈیزائن کے بینفٹ ملتے ہیں اسے ایک رافٹ کے ڈیزائن میں سٹیبلٹی بھی آئے گی کینرڈز کی دوسری ڈوانٹرز جی بھی ہیں کہ یہ ٹیک آف ڈسٹنس کو بھی کم کرتا ہے اور اے بریکس کی طرح کام کرتا ہے لینڈنگ کے دوران اور اس کے ساتھ ہی یہ ونگ لوڈنگ کو بھی کم کرتا ہے تیسے نمبر پر ہے کنفرمل فیول ٹینکس اور کا کنفرمل فیول ٹینکس کو کیری کرے گا جس سے کہ اس کی ایکسٹرنل ڈراب ٹینکس کے مقابلے ایرو ڈائنیمک پینلٹی بھی کم ہوگی کنفرمل فیول ٹینکس کو استعمال کرنے کے دو اڈیشنل ایڈوانٹیج یہ بھی ہیں کہ اسے اے کرافٹ کا ریڈار کاؤس ایکشن بھی کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اے کرافٹ کے ایڈیشنل ہارڈ پوائنٹس بھی فری ہو جائیں گے لیکن کنفرمل فیول ٹینکس کے ڈیسڈوانٹیج یہ ہے کہ اسے فلائٹ کے دوران ڈسکارڈ نہیں کیا جائے گا جیسے کہ ڈراب ٹینکس کو کھالی ہو جانے کے بعد گرا دیا جاتا ہے چوتھے نمبر پر ہیں ہارڈ پوائنٹس اورکا میں تیرہ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے جو کی میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ کے مقابلے دو زیادہ ہیں اور ایل سی اے تیجس مارک ون اور مارک ون اے کے مقابلے اس میں فائیو زیادہ ہارڈ پوائنٹس لگی ہوئے ہیں اورکا میں ہر ونگ کے نیچے فور ہارڈ پوائنٹس ہیں اور فور فیوزل ایز کے نیچے ہیں اور ایک ٹارگٹنگ پوڈ کے لیے ریزرو کیا گیا ہے ویپن لوڈ میں ڈیول پائلنس کا استعمال کرنا ہائیلی لائکلی ہے کیونکہ اس اے کرافٹ کا ویپن لوڈ نائن ٹنس کے قریب ہے نمبر پانچ پر ہے فولڈڈ ونگز اورکا جیسے کی پورے طور پر انڈیا نیوی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ فولڈنگ ونگ کنفیگریشن بھی استعمال کرے گا جیسے کی اے کرافٹ کو اے کرافٹ کی اوپر سٹور کرنے میں آسانی ہوگی اور یہ کم سپیس لے گا ایک فولڈنگ ونگ اے کرافٹ کی ایک فکسڈ ونگ اے کرافٹ کے مقابلے کچھ ڈیزدوانٹیجز بھی ہوتی ہیں فولڈنگ ونگ کنفیگریشن بھی اے کرافٹ بھاری ہوتا ہے اور زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے کیونکہ اس میں الیکٹرکل فیول ایروڈائنیمک اور سٹکچر سسٹمز کے ساتھ کنیکشنز بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہی پتہ چلا ہے کہ جو اورکا اے کرافٹ اے فورس کے لیے بنائے جائے گا وہ ایک فکسڈ ونگ کنفیگریشن بھاری ہوگا اور انڈیا نیوی کے لیے فولڈنگ ونگ کنفیگریشن بھاری ہوتا ہے نیول اورکا اے فورس کے اورکا سے ایک ٹن بھاری ہوگا وہیں اے فورس کے اورکا کا وزن 23 ٹن ہوگا اور نیول اورکا کا وزن 24 ٹن ہوگا نیول اورکا اس لیے زیادہ بھاری ہے کیونکہ اس میں ہیوئر انڈر کیریج ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ریسڈ لینڈنگ گیرز ہیں جس سے کہ اس میں 700-800 کلوگرام کا وزن ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فولڈنگ ونگ سسٹم کا بھی 200 کلوگرام کا وزن ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایڈیشنر ہنجس کے کارن بھی اس میں زیادہ وزن ایڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اورکا کا فائنل ڈیزائن فروز نہیں کیا گیا ہے تو اس لیے بھی یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ اس میں فائنل ڈیزائن میں کون سے فیچر رکھے جاتے ہیں اور کون سے فیچر ڈسکارڈ کر دیا جاتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھانکس پور واشنگ اس ویڈیو جاہند بندی ماترہ